بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹھوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب علیہ السلام علیکم علیکم السلام رہا سب تینی خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر الیکشن میں دھاندلی اور سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اب عالمی دنیا کا بھی اس کے اوپر ریاکشن آ گیا ہے امریکہ برطانیہ یورپی یونین اور دنیا بھر کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس وقت پاکستان میں الیکشن اور عمران خان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر اور پھر رائے صاحب عمران خان کا جیل سے الیکشن کے بعد ایک پیغام بھی آیا کہ پیغام کس نویت کا ہے اور نواز شریف جالی نینسل منڈیلا اور ان کی وکٹری سپیچ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ ایسا کیا تھا اور کیا نواز شریف صاحب گنتی بھول گئے کہ ساٹھ والا دوسرے نمبر پر آئے گا یا پہلے نمبر پر یا سو نمبر والا یعنی جس کے سو نشستیں ہیں وہ پہلے نمبر پر ہوگا یا پھر وہ ہارنے والوں میں شمار ہوگا نواز شریف صاحب کو گنتی کیوں نہیں آتی اور انہوں نے اپنی یہ جو تقریر تھی اسے وکٹری سپیچ جو ہے وہ کیوں قرار دیا رائے صاحب اور پھر جو اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر دھاندلی کو لے کر یہ صرف پاکستان میں آواز نہیں اٹھائی جا رہی بلکہ عالمی دنیا اس کے اوپر اب آواز بن گئی ہے عمران خان کی وہ جیل میں ضرور ہے لیکن دنیا کی طاقتیں پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے سوال اٹھا رہی ہیں رائے صاحب وائس آف امریکہ نے یہ لکھا ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کے چیئرمن کے اوپر ہماری جو ہے we are observing یہ الفاظ تھے ان کے عمران خان کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں سزا دی گئی ان کی پارٹی کو توڑا گیا ورکرز کو پکڑا گیا لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی لیڈ میں ہے واشنگٹن پوسٹ سے لکھتا ہے اور انہوں نے جو عمران خان کی سیاسی جماعت آرمی کی فیورٹ نہیں تھی نوازشیر کی فیورٹ تھے ڈارلنگ تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا فرانس ٹوینٹی فور نے لکھا جنرل ایکشنز ترنڈ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ الجزیرہ نے لکھا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کے حامی امیدوار جیت گئے اور اس کے بعد پورے پاکستان میں پی ٹی آئی جیت کا جشن جو ہے وہ منا رہی ہے اور دوسری طرف رائے صاحب جو بیان جاری کیا گیا ہے ڈیویڈ کیمران جو سیکریٹری ہے سیکریٹری خارجہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ووٹ ڈان لے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تہم ہم انتخابات کی شفافیت و شمولیت کے فقدان کے بارے میں ظاہر کیے گئے سنگین خدشات کو مانتے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ تمام جماعتوں کو بازابتہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی اور کچھ سیاسی رہنماؤں کو حصہ لینے اور انتخابی نشانات کے استعمال کو رکنے کے لیے قانون کا سہارا لی آ گیا رائے صاحب عالمی دنیا بھی اب بات کر رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تو وہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر پاکستان کے اندر سے میڈیا بات نہیں کر رہا رائے صاحب یو ٹیک دیکھیں آشمی صاحب آپ کے سوال کے جواب کی جانب بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے تین بڑی اور اہم بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ انہی خبروں سے جڑی جو ویڈیوز ہیں یہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا توفان کھڑا کی ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے جو مرکزی نیوز چینلز ہیں اور پاکستان کے جو اس وقت مین سٹریم میڈیا ہے اس نے نہ تو ان ویڈیوز کو نشر کیا ہے نہ ان ویڈیوز سے جڑی جو خبریں ہیں ان کو اپنی ویب سائٹ تک پر پبلش نہیں کیا گیا لیکن ہم کوکلی بتاتے ہیں کہ ان ویڈیوز میں کیا ہے اور یہ تینوں بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب ان میں سے ایک ویڈیو ایسی ہے جو کہ ایک اینکر کی ہے اور یہ اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پی ایم ایل این کا نتیجہ مرتب کر رہے تھے ان لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ نون لیگ ہر جگہ سے ہار گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز اور نون لیگ کے انتخابی آفیس میں موجود تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ ہر جگہ سے ہار گئی خدا کے لیے عوام کے ساتھ ایسا مزاک نہ کریں یعنی نون لیگ کو زبردستی نشستیں مت دیں اور پی ٹی آئی سے زبردستی نشستیں مت چھینیں اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم نیوز کے ایک پروگرام سے ایک اینکر کی وائرل ہے لیکن یہاں پہ حاشمی صاحب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ خاجہ آصف کے حلقے سے ایک بڑی تکلیف دے خبر آئی ہے ایک بہت ہی تکلیف دے قسم کی ویڈیو بھی خاجہ آصف کے حلقے سے اس وقت وائرل ہے یہ خاجہ آصف جو ہیں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی جنب باجوہ کو اس وقت فون کیا تھا جب یہ الیکشن مکمل طور پر ہار چکے تھے اور جنب باجوہ کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شکست سے بچا لیں بعد میں جنب باجوہ نے خود یہ انکشاف کیا تھا تین لوگوں کے سامنے کہ خاجہ آصف نے مجھے فون کر کے میری منت کی تھی کہ مجھے یہ الیکشن جتوا دیں اور جنب باجوہ کی پوری ایفٹ کے باوجود خاجہ آصف عثمان ڈار کے خلاف وہ جو نام نہاد الیکشن تھا وہ صرف تیرہ سو سے لے کر چودہ سو ووٹو تک اگزیکلی چودہ سو ووٹو سے جیت پائے تھے اب آشمی صاحب یہ جو خاجہ آصف ہیں یہ اچانک جیو نیوز پر آئے جیو نیوز پر آنے کے بعد آدھی رات کو انہوں نے یہ اعتراف کر لیا انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہار گیا ہوں اس کے بعد انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ بھی بولے کہ اس میں کوئی شک نہیں آئے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشن پر آ جائیں گے انہوں نے اعتراف شکست بھی کر لیا اور آخری جو سکرین شارٹ جیو نیوز ایکسپریس نیوز یہاں تک کہ سما نیوز جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ نون لکھ کے حق میں ریپورٹنگ کرتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف ریپورٹنگ کرتا ہے تو ان تینوں چینلز پر یعنی سما جیسے چینل پر بھی آخری جو سکرین شارٹ چلا اس میں خاجہ آصف پچاس ہزار کی لیڈ سے ریحانہ دار صاحبہ سے ہار رہے تھے خاجہ آصف جو کہ اپنے نشست کے کھونے کا اعتراف کر چکے تھے اگلے دن پچاس ہزار کی جو لیڈ ہے اس کو ختم کر کے خاجہ آصف کو جتوا دیا گیا حالانکہ جس وقت یہ پچاس ہزار کی لیڈ تھی ریحانہ دار کی اس وقت کل جو ووٹوں کی گنتی باقی رہ گئی تھی وہ بھی تقریبا پچاس ہزار ووٹ تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ووٹ بھی خاجہ آصف کو ڈل جاتے تو تب بھی خاجہ آصف یہ الیکشن نہیں جی سکتے تھے لیکن اتنی بڑی اندھیر نگری کی گئی ہے اتنے بڑے زخم ریاست کے سینے پر لگائے گئے ہیں کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد پھر سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا ہے جیسے لوگوں نے دھرنا دیا یہ ایک الگ کانی ہے اب آشمی صاحب ایک اور بڑا اہم ڈیٹا ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو ہے یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور نواز شریف کے حلقے کے اندر اصل میں کیا ہوا تھا نواز شریف کو جتوانے میں کون سے دو اہم کردار اب پہلی مرتبہ سامنے آگئے ہیں ان کے متعلق بھی اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں ایک تو آشمی صاحب میاں محمود و رشید جو ہیں ان کے رات تین بجے باسٹھ ہزار ایک سو اٹھاون ووٹ تھے نون لیگ کے امیدوار کے ووٹ تھے بتیس ہزار تین سو ایک اس کے بعد یعنی یہ ایک ایسی برتری تھی جو کسی صورت بھی کور نہیں ہو سکتی تھے لیکن اس کے بعد سیدھے تریپن ہزار ووٹ جو ہیں یہ شامل کرواے گے نون لیگ کے بیلٹ باکس میں اور فارم فورٹی پائیو اور فارم فورٹی سکس کی سرٹیفائیڈ کوپیز جو ہیں یہ میاں محمود و رشید کے پاس موجود ہیں یہ کوپیز اب میڈیا کے اوپر بھی آگئی ہیں یعنی جن کے اوپر کل ووٹوں کی تعداد لکھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں سے میاں محمود و رشید کو ہارانے کے لیے ایک انتعائی گھنونی سادش کی گئی اور یہ جو نتیجہ ہے یہ بھی الٹا دیا گیا اس کے بعد آشوی صاحب دو اور ویڈیوز جو ہیں یہ بڑی تکلیف دے بڑی دلخراش ویڈیوز جو ہیں یہ اسلامباد سے وائرل ہیں یعنی اسلامباد کا وہ علاقہ جو سپریم کورٹ سے صرف تین کلومیٹر دور ہے جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کی عدالت اور جسٹس فائد عیسیٰ صاحب خود پردہ کر چکے ہیں مکمل طور پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس اندھیر نگری پر اب بھاشمی صاحب یہ جو اسلامباد کے تین حلقے ہیں حلقہ این اے چھالیس سے انتالیس اور اڑتالیس یہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھی اب ان تینوں نشستوں پر تحریک انصاف نے میدان مار لیا تھا لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو کے ذریعے پتا چلا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہرایا کیسے گیا کیونکہ الیکشن کمیشن نے اب جو نتیجہ جاری کیا اس میں یہ منشن کر دیا گیا کہ این اے چھالیس سے مسلم لیگ نون کے انجم اکیل خان ایڈو نے اکیاسی ازار نو سو اٹھاون ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی یہ انجم اکیل خان وہ ہیں جن کا کرپشن کا سب سے بڑا کیس جو ہے یہ سپریم کوٹ میں چلا تھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کے امیدوار آمیر مغل جو ہیں ایڈو نے صرف چوالیس ہزار تین سو سترہ ووٹ حاصل کیے یعنی یہاں پر آمیر مغل جو ہیں یہ ایک واضح برتری حاصل کیے ہوئے تھے ان کو ہرا کر انجم مکیل خان کو جتوا دیا گیا لیکن اس سے بھی جو بڑی اندھیر نگری ہوئی ہے یہ ہوئی ہے تاریخ فضل چودری اور شیب شاہین کے کیس میں یعنی شیب شاہین این نے فورٹی سیون تاریخ فضل چودری کے متعلق اب الیکشن کمیشن نے یہ نتیجہ جاری کر دیا کہ انہوں نے ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو دو ووٹ حاصل کیے اور شیب شاہین جو ہیں انہوں نے چھاسی ہزار تین سو چھانوے ووٹ حاصل کیے اب آشمی صاحب جو فارم فورٹی فائیو شیب شاہین کے پاس تھا جو کہ آفیشلی ان کو جاری کیا گیا اس میں شیب شاہین کی لیڈ تھی پچاس ہزار پچاس ہزار لیڈ تھی شیب شاہین کی اور اس وقت صرف دس فیصد پولنگ سٹیشن کے نتائج باقی تھے لیکن اب یہاں پر کیا یہ گیا کہ اچانک آرو آفیش بند کیا گیا اور اس کے بعد شیب شاہین کو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے مارجن سے ہروا دیا گیا یعنی اگر آپ کوئی ایک دو چار ووٹوں سے بھی ہروا تے تو چلے کوئی فیس سیونگ تو کر لیتے پچاس ہزار ووٹوں سے جو شخص جیت رہا تھا جو امیدوار جیت رہا تھا اس کو اتنے برے طریقے سے ہروا دیا گیا کہ کہا گیا کہ آپ سولہ آزار ووٹوں سے ہار گئے اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ اور جسٹس فائی جیسہ صاحب کے فیصلے کی وجہ سے ہو رہا ہے حاشمی صاحب ایک اور ویڈیو جو اسلامباد سے وائرل ہے یہ وائرل ہوئی ہے حلکہ اینے فورٹی ایٹ سے یہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے علی بخاری اب علی بخاری جو ہیں وہ بھی یہاں سے بہت واضح برتری حاصل کیے ہوئے تھے انہی دونوں حلکوں سے مصطفیٰ نواز کھوکر جن کا جرم یہ تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے متعلق وہ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی سے انہیں نکال دیا گیا تو وہ بھی انہی دو حلکوں سے امیدوار تھے اب ان کا اپنا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف سے ہار گیا میں اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں اس شکست کو لیکن جو کچھ پی ٹی آئی کے جیتے وے امیدواروں کو یعنی تینوں نشستوں پر پی ٹی آئی کے جیتے وے امیدواروں کو ہرا کر جو کچھ کیا گیا ہے یہ ایک ایسی آگ لگائی جاری ہے جو کسی سے نہیں بھجے گی اس بدترین دھاندلی کی کوئی مثال نہیں ملتی اور نون لیگ کو دو نشستیں اسلامباد کی دے دی گئیں ایک نشست جو ہے یہ استحقام پاکستان پارٹی کو دے دی گئی اسلامباد میں پورا میرا کریئر پچیس سال کا جو صافت کا ہے وہ اسلامباد میں ہاشمی صاحب استحقام پاکستان پارٹی نون لیگ دو آزار اٹھارہ کے لیکشن میں اسلامباد کی تینوں نشستیں آر گئی تھی تینوں نشستیں شاید خاکان اباسی بھی اسلامباد سے نشست آرے تھے تو ہاشمی صاحب نون لیگ اگر اسلامباد سے نشست نہیں نکال سکی تھی تو یہ جو آپ کی عدم استحقام پارٹی ہے جو نام نہاد استحقام پاکستان پارٹی کیا یہ اسلامباد سے کوئی نشست نکال سکتی تھی کس قدر اندھیر نگری جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر مچائی گئی ہے اب آشمی صاحب اس کے اندر نواز شریف کے حلقے کے اندر جو ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا اس کے متعلق بھی اسی پروگرام کے اگلے حصے میں بتاتے ہیں لیکن یہ جو ایک بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ الیکشن کے اندر جو کچھ دھاندلا ہوا ہے اس پر انٹرنیشنل لیول پر کس قسم کی آوازیں اٹھی ہیں اور ہماری ریاست کے موہ پر کس قسم کی کالک ملی گئی ہے یہ بھی مختصرا اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک جو سٹیٹمنٹ سامنے آگیا ہے یورپین یونین کا سٹیٹمنٹ سامنے آگیا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کے بیانات سامنے آگیا ہیں اور اب جو ہے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوٹ کیمرون انہوں نے بھی پاکستان کے اندر جو دھاندلی پری پول رگنگ کی گئی ہے اور اس کے بعد پوسٹ پول جو رگنگ کی گئی ہے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے عوامی حکومت کا منتخب ہونا ضروری تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ تمام جماعتوں کو یعنی تحریک انصاف کو بازابتہ طور پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی کچھ سیاسی رہنماؤں کو یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو الیکشن میں شرکت سے روکا گیا اور ان سے منصوب انتخابی نشان پر پابندی لگا دی گئی یعنی تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا اس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہم پولنگ کے دن انٹرنیٹ کی بندش نتائج جاری کرنے میں نمائن تاخیر اور ووٹو کی گنتی کے عمل میں جو کرپشن اور جو بیضابتگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں تشویش ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ منصفانہ کاروائی کا حق مناسب عمل کی پابندی اور شفاف عدالتی نظام جو ہے یہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں آشمی صاحب کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک فراڈ قسم کا سب سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا الیکشن ہوا ہے اس قدر اس الیکشن کے اندر دھانلی کی گئی ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی قبائلی اور جنگلی معاشرے میں بھی نہیں مل سکتی آشمی صاحب یہ جو نوازلی صاحب نے ایک وکٹری سپیچ دی ہے اور اس سپیچ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی مرکز میں حکومت بنائیں گی اور پنجاب کے اندر بھی ہم حکومت بنائیں گے سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے یا ازاد لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آپ آگے آئیں آپ کو معلوم ہے کہ کس نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے ہم نے کس طرح معاشی مشکلات سے نکالا اور معیشت کو ٹھیک کیا ہمیں منڈیٹ ملا ہے اور ضروری ہے کہ سب پارٹیاں مل کر ملک کو اس بھمر سے نکالیں یہ سب کا پاکستان ہے اور یہ سب کو مل کر اس بھمر سے نکالنا ہوگا سیاستدان پارلیمنٹ افواج پاکستان میڈیا سب مل کر مصبت کردار ادا کریں ملک میں استحکام کے لیے کم از کم دس سال چاہیے پاکستان اس وقت کسی لڑائی کا متحمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور معاملات تیہ کرنے ہوں گے اچھا اب شباز شریف کو ایک منڈیٹ دیا گیا راجہ صاحب اور وہ منڈیٹ لے کر پہنچ گئے ہیں عاصف علی زرداری صاحب کے در کے اوپر خیر وہ در کسی اور کا تھا لیکن وہ وہاں پر بیٹھے اور انہوں نے گفتگو کی کہ ہمیں بھی اب بات چیز جو ہے وہ کرنی چاہیے اور جو تصویر ریلیز کی گئی ہے عاصف علی زرداری کی اور نواز شریف شباز شریف صاحب کی دونوں مسکرارے ہیں اور ایک بڑی معنی قسم کی جو مسکراہت عاصف علی زرداری کی ہوتی ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نکل پڑے ہیں صداگر نکل پڑے بوریوں کے موں کھلیں گے اور ازاد امیدوار جو جتنے لے کر اڑے گا پھر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے وہ بات کریں گے رائے صاحب یہ ٹیبل جو دکھائی گئی بڑی ایک زومائنی سی ایک اس میں سے ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ دو لوگ پاکستان کے مستبل کا فیصلہ کرنے نہیں بلکہ بولی لگانے کے لیے بیٹھے ہیں اور مجھے احرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ بڑے تحمل سے اور بڑے خوش ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب جو ازاد امیدوار ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے لیکن یہ تو امانت تھا ووٹ عمران خان کا کس طرح سے امانت میں خیانت ہو رہی ہے اور ہورس ٹریڈنگ ہوگی اور اسے شلٹر دیا گیا ہے پاکستان کی عدالتوں کی طرح سے دیکھے آشوی صاحب ایک تو نواز شریف کے حوالے سے بھی ایک بڑی بھیانک نویت کی ویڈیو بارل ہے اور عساق ڈار کی ایک آڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر یعنی تازہ ترین آڈیو بھی سوشل میڈیا پر تہلکہ مچائے ہوئے ہیں اب یہ ویڈیو ایک ایسی صورتحال میں آئی جب سب سے پہلے نواز شریف کے گھر سے نواز شریف کی بدنیتی اور اس دھاندلی کے خلاف آواز اٹھی اور نواز شریف کے جو قریبی دوست ہیں یعنی شاید خاکان اباسی انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ لکھا کہ عوام نے بلند آواز میں دیٹ میں حیرہ پھیری کرنے کی کسی بھی کوشش کا نتیجہ عدم استعقام اور افرہ تفریقہ باعث بنے گا اور پھر انہوں نے نواز شریف کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ خودغرد سیاستدانوں پر کبھی مہربان نہیں ہوتی لیکن یہ جو نواز شریف کے حلقے میں ایک بڑا بھیانک کھیل کھیلا گیا ہے اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر نے تو آدھی رات کو یہ حکم جاری کیا کہ آروز اگر آدھے گھنٹے کے اندر نتائج نہیں بھیجیں گے تو میں ان کو مطل کر دوں گا لوگ چھے بجے تک جا کر انتخابات کے نتائج کا انتظار کرتے رہے لیکن جیسے ہی لوگ سوئے اس کے بعد یہ گھنونی واردار ڈال دی گئی اب نواز شریف جو ہیں یہ یاسمین راشد سے بہت بڑے بھاری مارجن کے ساتھ ہار رہے تھے لیکن پتہ اب یہ چلا ہے کہ جو یہاں کا آرو تھا اس کو صبح کے وقت تبدیل کر دیا گیا صبح کے وقت تبدیل کر کے اس کی بیماری کا بہانہ لگایا گیا اور پھر جب اسے تبدیل کیا گیا تو نتیجہ بھی تبدیل ہو گیا اور نواز شریف ایک ایسا الیکشن جو کہ تیس ہزار سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے ہار رہے تھے یہ الیکشن نواز شریف کو بڑے بھاری مارجن سے جتوا دیا گیا اس کے بعد اسی طرح آشمی صاحب یہ مانسیرہ کے اندر بھی ایک اور بڑی گیم ہوئی ہے کیونکہ مانسیرہ میں بھی نواز شریف جو ہیں ایک بہت بڑے مارجن سے ہار رہے تھے ابھی بھی عملی طور پر ہارے ہوئے ہیں لیکن بعد میں ایک نام نہاد فارم فورٹی سیون جو ہے یہ میڈیا میں تقسیم کیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ نواز شریف اصل میں یہ جو مانسیرہ والحلکہ ہے اس کو جیت کے ہیں اب اس کے اندر آشمی صاحب ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف نے یہ ایکسکیوز بنایا کہ میڈیا نے تو کوئی بارہ فیصد نتائج کے اوپر یہ رائے بنانا شروع کر دی کہ پی ٹی آئی کے ازاد امیروار جیتنا شروع ہو گئے اب ہر جو پولٹیکل پارٹی کا یعنی ہر سیاسی پارٹی کا جو آفس ہوتا ہے یہاں پر بھی آرو کے اور پریزائیڈنگ آفیسر کے آفس سے نتائج جو ہیں یہ جمع ہوتے ہیں اور یہ اپنے نتائج بھی جاری کرتے رہتے ہیں اگر تین بجے تک بھی نون لیک کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا تھا کہ مریم نواز حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور نواز شریف یہ اپنے حلکے نہیں آر رہے ہم اپنے حلکے جیت رہے ہیں تین بجے تک کسی قسم کا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا یہاں تک کہ نواز شریف کی تقریر کے لیے جو ڈائس وغیرہ لگایا گیا تھا اس کو اکھاڑ کے پھیک دیا گیا وہاں پہ جو پی ٹی آئی اینون لیک کی قیادت تھی یہ آپس میں لڑ پڑے خاجہ عاصف کے ساتھ نوک جھونڈ بھی ہوئی لیکن آخر میں یہ بھانہ بنا لیا گیا یعنی ان کو آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہوئے اپنی شکل دیکھتے ہوئے سیاسی طور پر اپنے آپ سے گھننی آتی ہوگی یہ کس طرح سے سوئے ہوں گے آشمی صاحب پچیس کروڑ عوام پچیس کروڑ عوام نے جو ووٹ دیئے ہیں ووٹ کا استعمال کیا جو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں بھی گئے انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تو یہ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے نشستے نہیں چھینی انہوں نے وہ کروڑوں عوام جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے انہوں نے ان کی توہین کیا ہے تو یہ عوام کی توہین کر کے کس طرح سے یہ کیمرو کے سامنے آئے ہیں اور کس طرح کی یہ اس وقت ڈراما بازیاں کر رہے ہیں اور اس لیے اب پی ٹی آئی کو اس کی جو اصل سٹینجھ تھی اس سے ستر نشستوں سے محروم کیا گیا کیونکہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے میں نے پچھلے ایک ماہ سے یہ ڈیٹا پر کام کرنا شروع کیا تھا ستر نشستیں ایسی ہیں کم سے کم جہاں پر پی ٹی آئی کی جیٹی نشستیں جو ہیں پی ٹی آئی کو زبردستی ہروائی گئی ہیں اور یہ جو ہے سارا آپریشن ہوا ہے صبح چھے بجے کے بعد جب لوگ سوئے ہیں اس کے بعد یہ سارے جو ہیں یہ ریزلٹس چینجھ کر دیئے گئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ چیلنج بھی ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جسٹیش فائید عیسیٰ صاحب کی یہ جو نام نیاز سپریم کورٹ ہے یہ کیا اس معاملے پر عوام کی دادرسی کرتی ہے یعنی کرتی یعنی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو تو چھوڑیں یہ تو اصل میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ عوام کے گھروں میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ سپریم کورٹ ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ جسٹیش فائید عیسیٰ صاحب عوام کے اس بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں دیکھیں عاشوی صاحب یہ حکومت سازی کے معاملے پر ایک دلچسک خبر یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن دو بریکنگ نیوز بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو اینے چوون ٹیکسلا یہاں سے پی ٹی آئی کی امیدوار ادرا مسعود ان کے پاس جو فارم فورٹی فائیو دسخط شدہ فارم فورٹی فائیو تھا اس میں ان کی ساٹھ ہزار کی لیڈ تھی انہیں آخری وقت تک ان کا جو فارم فورٹی فائیو کے بعد نتیجہ دیا جانا تھا یہ نتیجہ ان کو نہیں دیا گیا ایاز امیر صاحب کو جن کی بھاری مارجن کے ساتھ ایک لیڈ تھی ان کو ہرا دیا گیا سیمابیہ تاہیر صاحبہ مہربانو قریشی کا تو قصہ بہت ہی حاشمی صاحب یعنی جس قسم کا ظلم مہربانو قریشی کے حلقے میں ہوا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی مہربانو قریشی کے حلقے سے سولہ ہزار ووٹ جو ہیں وہ اچانک مسترد کر دیئے گے یہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے سولہ ہزار ووٹ ایک ہی حلے میں مہربانو قریشی کے حلقے سے مسترد کر دیئے گے اسی طرح آلیہ حمزہ جو ہیں یہ حمزہ شہباز شریف کے خلاف جیت چکی تھی آخری لمحات میں اس نتیجے کو ریورس کر دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد یہ نواز شریف کے مقابلے میں جیت چکی تھی اسی طرح جو کیسرہ الائی ہیں اور سلمان اکرم راجہ خاص طور پر سلمان اکرم راجہ کی تو اون چودری کے اوپر اوورویلمنگ لیڈ تھی لیکن سلمان اکرم راجہ کو بھی ہروا دیا گیا اور پھر کم سے کم جو ہے یہ جو اطا تارڑ کے مقابلے میں زہیر عباس خوکر کو ہرائی گیا ان کے پاس بھی فارم فورٹی فائی موجود ہے جس میں ان کی ایک بہت بڑی اور واضح برتری تھی لیکن چھے بجے کے بعد اچانک چیف الیکشن کمیشنر آروز پریزائڈنگ آفیسرز کی ملی بھگت سے یہ تمام نتائج جو ہیں یہ تبدیل کر دیا گیا اب آشمین صاحب اس پوری سچویشن میں یہ نواز شریف نے جو ایک کومیڈی کیا ہے یہ نہیں میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی طور پر کوئی کلاؤنی اس قسم کی کومیڈی کر سکتا ہے کہ آپ کی کل نشستیں تھی اٹھائیس سے تیس جو اصل آپ کی نشستیں تھی ان کو بڑھا کر پینسرز سے اوپر لے جایا گیا ابھی بھی جو پی ٹی آئی کی نشستیں جو پی ٹی آئی کی نشستیں چھینی گئیں اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ان کے آزاد امیدواروں نے بیٹ کا بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود پوری قیادت کے جیل میں ہونے کے باوجود نون لیگ سے پچاس فیصد نشستیں زیادہ حاصل کی لیکن یہ نواز شریف کو پتہ نہیں کیا جوز چڑھا اور یہ مریم نواز نے فوراں اس سے پہلے کہ کوئی آصف علی زرداری یہ کہتے کہ میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بناؤں گا تو مریم نواز نے جلبازی میں نواز شریف سے تقریر کروا دی اور اب بی بی سی سے لے کر پوری دنیا کا میڈیا جو ہے یہ نواز شریف کا مزاک اڑا رہا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو ہاری پارٹی اور بدترین طریقے سے ہاری ہے جس کے نتائج تبدیل کر کے بھی وہ ہاری پارٹی ہے وہ نام نہاد بکٹری سپیچ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آشمی صاحب نواز شریف کا بھی مزاک بناوا ہے اور جو آپ نے حکومت سازی کی بات کی اس کے اوپر بڑا دلچسپ فگر بھی میرے پاس موجود ہے اس وقت یہ آصف علی زرداری کے قدموں میں دوبارہ گر گئے ہیں اور بلاول زرداری بھی جو نام نہاد کیمپین چلا رہے تھے نواز شریف کے خلاف انہیں بھی یہ پتا ہے کہ کلیکٹیو سروائیول یہ ہے کہ ہم مل کے کسی طریقے سے حکومت بنا لیں لیکن اس کے اندر جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب آصف علی زرداری نے یہ خبر لانچ کروا دی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نشستوں میں لگ بگ سترہ اٹھارہ نشستوں کا فرق ہے انہوں نے کہا کہ سترہ جو میروار ہیں آزاد وہ ہمارے ساتھ ہیں تو پہلے آصف علی زرداری اب یہ ایک شرط رکھیں گے کہ بلاول زرداری کو آپ وزیراعظم بنائیں ان کو پتا ہے کہ بلاول زرداری کو نہ اسٹیبلشمنٹ وزیراعظم بنائے گی نہ شریف خاندان مانے گا کیونکہ فضل الرحمن رنٹے کراؤڈ کے طور پر ہمیشہ ایک کرائے کے سیاسی کھلاڑی کے طور پر شریف خاندان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو اس وجہ سے پہلے وہ بلاول زرداری کے متعلق کہیں گے کہ ان کو آپ وزیراعظم بنائیں جب شریف خاندان کہے گا کہ نہیں ان کو وزیراعظم نہیں بنانا تو پھر یہ جو لوٹاوا کیک ہے جو انہوں نے ڈاکہ مار کے جمہوریت کی دکان سے لوٹاوا کیک ہے اس میں آصف علی زرداری زیادہ حصہ مانگیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نون لیک حکومت بنانے کے لیے ہماری ضرورت ہے اس لیے وہ زیادہ وزارتیں مانگیں گے اس لیے وہ پرکشش وزارتیں مانگیں گے اور یہ جو چودہ پندرہ جماعتیں ہیں جیسے اڈون نے سولہ ماہ کی اپنی حکومت رجیم چینج آپریشن کے بعد ملک کا کبڑا کر دیا اسی طرح اب دوبارہ سے ملک کا کبڑا ہوگا اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے صرف شریف خاندان کو مسلط کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا ریاست کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے اور اس کے خدا نہ خاصتہ اثرات جو ہیں وہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انیس سو اکتر جیسے سانیات کی جانب جو ہے وہ ملک جاتے ہیں بہت شکریہ صاحب جو جی شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹس بھیجیے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے بہر ماردہ کو اجازت دیجئے اللہ نکے باہر